اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزا ٹی وی میں خوش آمدید علامہ خادم حسین رزوی کو شیخ زید ہسپٹال لے جایا گیا جہاں وہ دائی عجل کو لبیک کہہ گئے ان کی نماز جنازہ میں ملک بھر سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ مینہر پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی لوگوں کے رش کی وجہ سے ان کا جہست خاکی سکیم موڈ سے ازادی چوک تک پہنچنے میں چھ گھنٹے کے قریب وقت لگ گیا تحریک لبیک کے سربراہ کی نماز جنازہ کے مواقع پر مینہر پاکستان کا گریٹر اقبال پارک چاروں طرف سے بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ سڑکوں ملہکہ بزاروں اور گلی محلوں میں بھی لوگ مجود تھے ان کی نماز جنازہ کو نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مدودی عمر بن عبد الرحمن چیمہ شہید اور ممتاز قادر کے جنازوں پر بڑے اجتماعات ہوئے تھے جس کے بعد علامہ خادم رزوی کا جنازہ بھی ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ میں شریک افراد کی تداد کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم اس بارے میں اندازے قائم کیے جا رہے ہیں تحریک لبیک کے مطابق جنازے میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے جبکہ حکومتی اداروں کے مطابق پانچ لاکھ کے قریب لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی میں ہوں محمد رزوان خان آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی علامہ خادم حسین رزوی کی زندگی کے چند لمحات کے بارے میں بتاتا ہوں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں مجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا انہیں عربی اور اردو کے علاوہ فارسی زپان پر بھی عبور تھا علامہ خادم حسین رزوی بائیس جون نائنٹین سکسٹی سکس کو زلہ اٹک کے علاقہ نکاتوت میں پیدا ہوئے جدائی تعلیم جہلم و دینہ سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے درس نظامی جامعہ نظامی اللہور سے مکمل کیا وہ لاہور میں جامعہ مسجد رحمت اللی العالمین میں رہش پذیر تھے پسمندگان میں ایک بیوہ دو بیٹے چار بیٹیاں ہیں علامہ خادم حسین رزوی نے دو ہزار ستارہ کے اسلام آباد میں دھرنے کے بعد سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا دو ہزار ستارہ میں انہوں نے تحریک لبیک کی سندھ اسمبلی میں ان کی پارٹی نے دون شستیں حاصل کی اور قومی اسمبلی بنیاد رکھی اور صبائی اسمبلیوں کی کئی ان شستوں پر امیدواروں نے خاصے ووٹ حاصل کیے مسلم لیک نون اور پیپلز پارٹی کے بعد تحریک لبیک ووٹوں کے تحریک انصاف کے لحاظ سے چوتھی پارٹی بن کر سامنے آئی تھی ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا پاس بانے ختم نبوت تھے خود کو رسول اللہ کا چوکیدار کہتے تھے نموس رسالت کے حوالے سے جب کوئی معاملہ اٹھا تو وہ تڑپ اٹھتے تھے فرانسیسی صدر کے گستا خانہ موقف پر انہوں نے اسلام آباد تک ریلی نکالی اور فیض آباد میں ایک بار پھر دھرنا دیا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اپنا موقف ملوانے کے بعد دھرنے کے خاتمے کا لانک کیا تھا اللہ تعالی ملانہ کو جوار رحمت میں جگہ اتا کرے اور لوائے کی ان کو صبر و جمیل اتا فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ